عوض بللہ احمد شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قیامت واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرے گی جب زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ چکنچور ہو جائیں گے پھر زرے بن کر انہیں لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو داہنے ہاتھ میں نامائے مال لینے والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے اور بائیں طرف والے کیا ہی بدبخت ہیں بائیں طرف والے اور آگے رہنے والے آگے ہی رہنے والے ہیں وہی خدا کے نزدیک ہیں وہ راخت بخش باغوں میں ہیں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے وہ جڑاؤں تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے صدر جوان لڑکی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوں گے جس کے پاس سراغہ سراہیاں اور شفاف شراب کے جام ہوں گے جس سے نہ ان کو سردرد ہوگا نہ مدھوش ہوں گے اور ان کے دل پسند مزیدار پھر اور ان کے پسندی دا پرندوں کا گوشت اور بڑی آنکھوالی گوری بیویاں جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ نیک عمال کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے وہاں وہ کوئی بےہودہ اور گناہ کی بات نہ سنیں گے مگر یہ کہ ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں اور دہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دہنے ہاتھ والے وہ بے کانٹوں کی بھیریوں میں اور بھرے پرے کیلوں میں اور لمبی چھاؤں اور اچھے لکھتے ہوئے پانی اور بہت سے پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ہوگی وہ انچے بستروں پر ہوں گے اور یقینا ہم نے ان عورتوں کو خصوصاً بنایا تو ان کو باقرہ رکھا ہم عمر اور محبت والی بیویاں جو دائیں طرف والوں کے لیے ہیں ان میں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے اور بڑا ہی گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا اور بائیں طرف والے کیا ہی بھرے ہیں بائیں طرف والے جلانے والی آب اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا اور نہ مفید ہوگا بے شک وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے اور بڑے گناہ شرک پر اسرار کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم مر مٹ کے خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی کہہ دو کہ پہلے پچھلے سب کے سب ایک مقررہ دن پر ضرور ہی جمع کیے جائیں گے پھر تم اے گمرا اور جھٹنا نیوالو ضرور ہی تھور کے درخت میں سے کھاؤگے پس اس سے اپنا پیٹ بھروگے اس کے ساتھ کھولتا ہوا پانی پیوگے جو تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پیوگے یہی قیامت کے دن ان کی توازو ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے بتاؤ جو نطفہ تم گراتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی تم میں موت مقرر کی اور ہم اس سے آجز نہیں کہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں ان صورتوں میں ڈھال دیں جن کو تم جانتے ہی نہیں بے شک تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہی ہو تو کیوں غور نہیں کرتے بتاؤ تو جو کچھ تم بھوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہے تو اسے چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑ گئی بلکہ ہم تو بے نصیب رہ گئے ذرا بتاؤ جو پانی تم پیتے ہیں کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہے تو اسے سخت کھاری بنا لیں تو تم کیوں شکر نہیں کرتے ذرا بتاؤ جو آگ تم روشن کرتے ہو کیا وہ درخت لکڑی تم نے پیدا کی ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اسے یاد دہانی اور مسافروں کے لئے فائدے کے لئے بنایا پس اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرو تو مجھے قسم ستاروں کی منازل کی اور تم سمجھ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں ہے اس کو نہیں چھوٹے مگر پاک لوگ یہ سب جہانو کے رب کی طرف سے نازل ہوا تو کیا تم اس کلام سے بے توجہ ہی کرتے ہو اس میں اپنا حصہ یہی رکھتے ہو جو اسے جھٹلاتے ہو جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو اسے روک کیوں نہیں لیتے اور تم اس وقت پڑے ہوئے دیکھا کرتے ہو ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے اگر تم خدا کے مملوک نہیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم روح کو لوٹا لیتے اگر سچے ہو تو اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لئے راحت خوشبودار پھول اور نعمت کا باغ اور اگر وہ نیک بخت لوگوں میں سے ہے تو اے رسول وہ نیک بختوں کی طرف سے تمہیں سلام کہے گا اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لئے کھولتا ہوا پانی ہے اور داہل جہنم کیا جانا بے شک یہ بات ضرور صحیح ہے تو اے رسول تم اپنے رب عظیم کی پاکیزی بیان کرو